جمشد پر میں جین سی کی جگہ کبارخانے میں تبدیل ہو گئی ہے اس کا گاریج گاریوں کا کبارخانہ بن گیا ہے بدائک سرورہ نے جین اے سی کی گاریوں کے یاد کا نیرکشن کیا بدائک نے کہا کہ یہاں جس طرح کی گاریوں کا کبارخانہ بنا ہوا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنتا کی گاری کمائی کا دروپیوک ہوا ہے بینہ کسی پلاننگ کے صرف گاریاں خرید لی جاتی ہیں لیکن کسی طرح سے مینٹین کیا جائے کس طرح سے اس کا مینٹیننس اور اس پر کوئی دھیان نہیں ہوتا جس طرح مہنگی گاریاں بھی کبار میں تبدیل ہو جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس ودہ کو آنے والے دنوں میں بدان سبا سطر میں اٹھائیں گے دیکھیں یہ گاڑیاں سرکار نیا بھیا تھا دوہزار آٹھ میں گاڑی کھریدی گئی راچی میں چلایا گیا پھر یہاں بھی دیا گیا چلانے کے لیے تو کمیسن کھوری یا کچھ کا بھی آروپ لگائیں گے تو یہ سرکار کے اوپر لے گا اب انہوں نے جب بھیجا اتنی بسیں پچاس بسیں بھیج دیا پچاس بسیں چلیں گی تو انہوں نے کوئی پات پویا خراب ہوگا صاحب اس کو ہم کیسے بنوائیں گے اس کی کوئی بیوستہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے پھنڈ دیا کچھ دن بسیں چلیں بسیں بند ہو گئیں آج سوائے کبار میں بیچنے کے کوئی راستہ نہیں ہے میں تو ہی کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے بھارت سرکار کی اسکرائب پولیسی کے حساب سے آپ اسکرائب کو بیچ دیجئے اور اب جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں ان میں بھی میں نے اسپیسل آفیسر سے بات کیا یہ ہی لگا کہ بھارت سرکار راج سرکار کو پیسہ بھیج دیتی ہے راج کی سرکار جیلوں میں بھیج دیتی ہے اور سب حساب دے دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا جو چیزیں خریدی گئیں جنتہ کے اپیوک کے لیے ان کا استعمال جنتہ کے ہیٹ میں کتنا ہوا اس کی کوئی پولیسی نہیں ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ میں سی اے جی وہ کہوں گا کہ آپ کے والد بیٹی انکرکشن مت کریے جیدہ نگر پالی کاؤں کا بہت ہی کنگر بھی کر دیجئے کہ یہ چیزیں خریدی گئیں ساہب وہ کتنا چلی ہیں اور کتنا بیکار پڑی ہوئی ہیں تو ایک ایسا سسٹم ہمارے ہاں بن گیا ہے جو پیسہ خرچ کرنے میں آگے رہتا ہے اور پیسہ خرچ کرنے کو اپنی اپنی لفظی مانتا ہے جس کام کے لیے وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کام کا فائدہ اس کو مل رہا ہے کی نہیں جس کو فائدہ ملنا چاہیے یا اگر پالی کاؤں اپنے رہنے والے لوگوں کو مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے اتنی چیزیں خریدی گئیں یہ چل رہی ہیں کی نہیں چل رہی ہیں ڈرائیبر چاہیے تو ہم کوئی الگ سے لوٹمنٹ دیں گے کی نہیں گاڑی دے دیا اتنی تو گاڑی چلانا گاڑی کی مرمت کے لیے بھی ہم پیسہ دیں گے کی نہیں دیں گے یا کوئی طریقہ نکالیں گے جسے مرمت ہو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں جس کے کارن سے پیسہ سرکار کا خرچ ہو جاتا ہے کرج لیتے ہیں بھارت سرکار سے وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے کرج کو جنتا کے اٹیک سے ان کو چکانا پڑتا ہے اور فائدہ لوگوں کو نہیں ملتا ہے یہ دوست سسٹم چلانے والوں میں ہے سسٹم کا دوست نہیں ہے سسٹم کو چلانے والے لوگ اتنے لاپرواہ ہیں اس لیے چیزیں میڈیا کے مادھم سے باہر آ رہی ہیں تو ایک اچھی بات ہو رہی ہے کہ راج میں لوگ سمجھیں تو کہ ہم جو ٹائکس دیتے ہیں خون پسینہ کی گاڑی کمائی کا اس کا اپیوگ یہ سرکاریں کیسی کر رہے ہیں کیوں لیے ایک سرکار نہیں آنے والی سرکار بھی ہم کو یاد آیا تھا میں نے کہا بھی کئی جگہ کہ دوہجار پانچ چھے میں اسی سہر کے رہنے والے بیکتی نگر بکاس منتری بھی بنے تھے اور گھوم کے چائنہ سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جمسیت پرگو صاحب جلدی سنگھائی بنا دوں گا اب ان کو یاد ہے کہ نہیں یہاں کے جنتہ کو بھی یاد ہے کہ نہیں دوہجار چھے ساتھ میں یہ سہر سنگھائی بننے والا تھا اور اب خطرہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے گردوارہ بستی ہے وہاں جمین کے نیچے سے گلیوں میں پانی نکلنے لگا تو جتنے اچھے اٹھالی کالو مالا سہر ہے سیت ارام ڈیڑا کی وہی ستھی ہے یہ دس سال کے بھی تر یہ سہر سلم بن جائے گا اور یہاں کے نگر پالکہ وہ کمائی نہیں ہے کیونکہ آدھاس سے ادھی کھا پچھتر اصی پرتیسط جو سروت کمائی کا ہے وہ کمپنی کے پاس ہے کمپنی کے علاقے ہیں صاحب یہاں بیدھانی کرا پالکہ بنی نہیں ہی ہولڈنگ ٹیسٹ لگا نہیں سکتے ہیں آپ سے وصول نہیں سکتے ہیں لیکن اندور آج کل اس دیس میں سہری بکاس کا مکہ مدینہ بن گیا ہے جیسے حج کرنے والا جاتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہر چھوٹے بڑے سہر کے لوگوں کو ایک بار بھارت کی سرکار اندور لے جاتی ہے دکھاتی ہے یہاں کیا ہوا اندور میں صاف ہے صفائی ہے سہر کا سسٹم چل رہا ہے مجھے وہاں یہ بھی دیکھنا ہے جمسیدپور جیسے سہر میں کھٹال بھی ہیں لوگ گائے بھینس بھی رکھتے ہیں یہاں انکوچمنٹ والے بھی ہو گئے ہیں تو وہاں جو ایسے لوگ تھے ان کی بیوستہ کیا کیا ہے جیسے بردھاسرم میں لوگ بھیج دیتے ہیں بڑھوں کو وہ ایسے وہاں کے گائےوں کو بھینسوں کو کہاں بھیجا انہوں نے صاحب جو بستیاں اندر تھی کوئی بیوستہ کیا ہے کی نہیں کیا ہے یا ان کے ہار پر چھوڑ دیا ہے اس دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا سمگل بکاس تب ہی ہوگا جب جمسیدپور یا اندر بھی وکسیت ہو جائے اور یہاں رہنے والے لوگ بھی وکسیت ہوں اور جو سہر پر آسریت ہے اسی کو ہم بیوستہ کریں یہ پوری جوزنہ بنائی جائے اس لئے میں اسی مہینے میں پندرہ جولائی سے تیس جولائی کے بیچ میں اندر جاؤں گا تینچہ دن رہوں گا ایک ایک چیز دیکھیں میں بدانسپا میں اٹھاؤں گا ایک تو اس کا بھی سوال اٹھاؤں گا اور دوسرا سکھچا کا سوال میں اٹھاؤں گا لمبی چھوڑی باتیں ہوں ہمارے چھتر میں اسکول ہیں کئی ایک ٹیچر ہیں کئی دو ٹیچر ہیں کئی آدھا ٹیچر ہیں اپنے یہاں موڈل اسکول بنوا دیا ایک ٹیچر دو ٹیچر ہیں تو بیلڈنگ پڑھائی نہیں کرائے گی تو بیلڈنگ پڑھائی گا